اچھا بھئی سٹوڈنٹس کیا حال ہیں اچھا سٹوڈنٹس اب ہم کائی سکوئر کے سوالات میں ایک مشکل ٹائپ پر آتے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی ہم وہی گودنس آف فٹ گودنس آف فٹ ٹیسٹ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے انفورمیشن پڑھتا ہوں لیٹسے کہ ایک کار شو روم والا بندہ ہے ایک بندے کا کار شو روم ہے اور اس کار شو روم والے کے پاس سال دوہزار انیس کی کچھ ڈیٹیلز لاسٹ یئر پچھلا سال پچھلے سال اس نے ٹوٹل پندرہ سو گاڑیاں پورے سال میں بیچی تھی جس میں سے تین سو گاڑیاں یلو کلر کی تھی ساڑھے چار سو گاڑیاں ریڈ تھی گرین کارز ون ففٹی تھی بلیک کارز ون ففٹی تھی اور فور ففٹی کارز جو تھی وہ وائٹ کارز تھی یہ اس نے لاسٹ یئر کارز بیچی تھی ٹھیک ہے نا اچھا ایکچوال اس سال کا دوہزار بیس کا دوہزار بیس کا لیٹسے یہ جینوری ہے دوہزار بیس کے جینوری میں اس نے جو گاڑیاں بیچی ہیں اس میں سے پیتس گاڑیاں یلو بھی کی ہیں پچاس گاڑیاں ریڈ بھی کی ہیں تیس گاڑیاں گرین بھی کی ہیں گرین بھی کی ہیں اور پچیس گاڑیاں وائٹ بھی کی ہیں اب اس کار شو روم والے کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا کنزیومر کیا کنزیومر ٹیسٹ یا کیا کنزیومر پریفرنس اس سال چینج تو نہیں ہو گیا کنزیومر پریفرنس یا کنزیومر ٹیسٹ سے کیا مطلب ہے مثال کے طور پر لیٹسے سال دو ہزار انیس میں ایک اگزامپل دیتا ہوں سمجھانے کے لئے کہ کنزیومر ٹیسٹ چینج کب ہوتا ہے پریفرنس چینج کب ہوتا ہے مثال کے طور پر سال دو ہزار انیس میں سال دو ہزار انیس میں لوگوں کو بلیک کارز کا جو ہے نا وہ ایک کریس تھا ٹھیک ہے نا بلیک کارز کا سال دو ہزار انیس میں لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک کریس تھا اور اس کی شو روم سے اگر پانچ سو گاڑیاں بکتی تھیں تو پانچ سو میں سے چار سو گاڑیاں جو ہے نا وہ بلیک ہوتی تھی اور لیٹسے کہ پچاس گاڑیاں جو ہے نا وہ وہ یلو ہوتی تھی اور پچاس کارز ہوئے نا وہ وائٹ ہوتی تھی یعنی کہ اگر سال 2019 میں اس نے پانچ سو گاڑیاں بیچی تو پانچ سو میں سے بلیک کتنی تھی چار سو تھی which is 80% 10% یلو تھی 10% وائٹ تھی اب اگر لوگ جتنی بلیک گاڑیاں پچھلے سال پسند کرتے تھے یا جتنا پرسند بلیک گاڑیاں پچھلے سال پسند کرتے تھے 80% لوگ پچھلے سال بلیک کارز پسند کرتے تھے 2020 میں بھی اگر اتنے ہی پرسند لوگ بلیک کارز پسند کریں تو تو مسئلہ نہیں ہے مثال کے طور پر لیٹسے 2020 کے جنوری میں اگر اس نے دس گاڑیاں بیچی ہو دس میں سے آٹھ بلیک تھی پھر تو مسئلہ نہیں ہے یہ اسی حساب سے گاڑیاں خرید رہا ہوگا جسے حساب سے اس نے 2019 میں خریدی ہیں بیکاوز لوگوں کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوا پریفیرنس چینج نہیں ہوئی ہے 2019 میں 80% لوگ کاری گاڑیاں خریدے تھے 2020 میں بھی 80% لوگ کاری گاڑیاں خرید رہے ہیں تو یہ پورے سال 80% کاری گاڑیاں خریدے گا اور وہ بکتی جائیں گی مسئلہ نہیں ہے لیکن وات ایف کہ 2020 میں کسی فیشنگ کی وجہ سے کسی ٹرینڈ کی وجہ سے کسی بھی بات کی وجہ سے لوگ اب بلیک گاڑیاں پسند نہیں کرتے بلیک کلر کی گاڑیاں بہت عام ہیں لوگ بولتے ہیں نہیں آرہی ہے تو سب کے پاس ہوتی ہیں بلیک گاڑی ہم نہیں خریدیں گے اب اگر 2020 کے جنوری میں مثال کے طور پر بلیک گاڑیاں اس نے جو پہلی دس گاڑیاں بیچی اس میں سے صرف دو بلیک کارز بکیں باقی جو تھی آٹ گاڑیاں وہ یلو یا وائٹ تھی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومرز کا پریفرنس یا ان کا ٹیسٹ کیا ہو گیا چینج ہو گیا اب اگر کنزیومرز پچھلے سال اسی پرسنٹ گاڑیاں جو بکیں تھی میرے شو روم سے وہ بلیک تھی بلیک گاڑیاں بہت پسند کرتے تھے لیکن اس سال اگر دس گاڑیاں بکیں اور اس میں سے صرف دو بلیک تھی یعنی کہ اب لوگ بلیک کارز پسند نہیں کرتے تو ایز ای بزنسمن اس کے بزنس پر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا دیکھو یہ کار شو روم والا ہے کار شو روم والا کیا کرے گا کارز پرچیس کرے گا اور پھر کیا کرے گا کسٹومرز کو بیچے گا اگر یہ اس بات کو انیلائز نہیں کرے گا کہ کنزیومر کا ٹیسٹ چینج ہوا ہے یا کنزیومر کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوا تو یہ غلطی کر بیٹھ سکتا ہے کیسی غلطی یہ پچھلے سال کی حساب سے اگر گاڑیاں خرید لے گا مثال کے طور پر اس نے دو ہزار بیس میں سوچا اس نے یہ انیلیسس نہیں کیا اس نے کائیس کوئی ٹیسٹنگ نہیں کری اس نے گوڈنس او فٹ ٹیسٹ نہیں کیا اور اس نے صرف اتنا سوچ لیا کہ یا دو ہزار انیس میں اسی پرسن گاڑیاں بلیک بکتی تھیں اس نے دو ہزار بیس کے لیے ہزار گاڑیاں منگوائی مان لو اور اس نے آٹھ سو گاڑیاں جو نا وہ بلیک کلر کی آرڈر کر دی اور اگر کنزیومر کا ٹیسٹ فلیور پریفرنس بلیک کلر کی گاڑیوں کی چاہت ختم ہو گئی ہے تو پھر اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی خریدی بھی گاڑیاں شو روم پر بکیں گی نہیں اور پڑی رہیں گی اس کا بزنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا بات کو سمجھ رہے ہو تو اسی لیے کسی بھی بزنس کے لیے یہ ضروری ہے معلوم کرنا کہ کنزیومر کا پریفرنس یا کنزیومر کا ٹیسٹ چینج ہوا ہے یا چینج نہیں ہوا بگوز اگر تو چینج نہیں ہوا آپ ویسے ہی کام کرتے رہو جیسے کر رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کنزیومر کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے پریفرنس چینج ہو گیا ہے وہ جو چیز پہلے بہت زیادہ ڈیمانڈ میں تھی اس کی ڈیمانڈ ہٹ گئی ہے اور آپ نے اس چیز کو ریالائز کرے بغیر اس سال پچھلے سال کی بنیادوں پر آرڈرز پلیس کر دیئے تو آپ اس مسئلے میں آ سکتے ہو کہ آپ کے پاس انوینٹری رہ جائے گی جس کے خریدار اور یہ آپ ایک طرح سے مسئلے میں آ جاؤ گیا آپ کا بزنس دو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جائے گا تو اس کے لئے ہم کر رہا کرتے ہیں کائی سکوئر ٹیسٹنگ اور اس میں ہم کرتے ہیں گوڈنیز آف ایٹ ٹیسٹ اب ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ ٹیسٹنگ ہو گی کیسے آخر ہمیں کیسے انیلائز کر سکتے ہیں ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ کنزیومر کا پریفرنس یا کنزیومر کا ٹیسٹ چینج ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا تو کائی سکوئر ٹیسٹنگ میں ہم ابھی بھی گوڈنیز آف ایٹ ٹیسٹ پہ رہے ہیں اب چلیں میں نے یہ کچھ سمجھا دیا کہ کیوں کائی سکوئر ٹیسٹ کرنا ہے اور ایک اوورویو دے دیا اب زرہ ہم اپنی اگزیمپل پر چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کنزیومر پریفرنس چینج ہویا ہے ٹیسٹ چینج ہویا ہے یا نہیں دیکھیں ہمارے پاس جو اگزیمپل ہے ہمارے پاس جو اگزیمپل ہے اس میں کیا ہے اس میں لاسٹ یئر کا ڈیٹا ہے پچھلے سال کا ڈیٹا ہے پچھلے سال پورے سال میں پندرہ سو گاڑیاں بکی تھی اور اس میں سے تین سو گاڑیاں کیا تھی یلو ریڈ کتنی تھی ساڑھے چار سو گرین کتنی تھی دیوڑ سو بلیک کتنی تھی دیوڑ سو وائٹ کتنی تھی ساڑھے چار سو اس سال ایکچویلی جنوری کا مہینہ صرف گزرا ہے پورا سال نہیں گزرا اور جنوری کے مہینے میں کل مل ملا کر اگر آپ اس کو ایڈ کر لو جنوری کے مہینے میں 35 پلس 50 پلس 30 پلس 10 پلس 25 یعنی کہ 150 گاڑییں جنوری میں بکی ہیں اس میں سے 35 یلو ہیں 50 ریڈ ہیں گرین ہیں 30 بلیک ہے 10 وائٹ ہے 25 آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا کنزیومر کا پریفرنس یا ٹیس چینج ہوا ہے یا نہیں کیا سکویر تیسٹنگ کے لیے سب سے پہلے تو آپ ہائیپوثیس بناو گے ہائیپوثیس میں ایک ہو گا ایچ نوٹ اگر پچھلی اگزامپل سے اس کو لنک کرو تو ایچ نوٹ کیا تھا پچھلی اگزامپل کا ڈائیس ایس ڈائیس ایس فیر یعنی کہ ہائیپوثیس میں ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کرتا تھا کہ او اور ای قریب قریب ہیں اسی طرح سے یہاں پر جو ایچ نوٹ ہوگا وہ ہمارا ایچ نوٹ بنے گا کہ اگر ہم ایچ نوٹ بنایں کنزیومر ٹیسٹ یا کنزیومر پریفرنس ہیس نوٹ چینج اس کو میں واپس سے ایمپیسائز کروں گا او اور ای کا چارٹ جو ہم بناتے ہیں وہ بنا کر ایچ نوٹ ہوگا ٹیسٹ ہیس نوٹ چینج تو ایچ ون کیا ہوگا ٹیسٹ یا پریفرنس ہیس چینج اچھا او اور ای کا ٹیبل کیسا بنے گا سر یہاں پر دیکھو او کیا ہوتا ہے وہ تو اوبزر بیا ایکچوال ویلیوز ہوتی ہیں سر وہ تو ہمیں پتا ہے کہ یلو ریڈ گرین بلو اور وائٹ پانچ طرح کی کارز ہیں پیتیس یلو گاڑیاں اس سال بھی کی ہیں یہ آپ نے اوبزر کیا ہے دیکھا ہے پچاس ریڈ کارز بھی کی ہیں تیس گرین کارز بھی کی ہیں دس بلو کارز بھی کی ہیں اور پچیس وائٹ کارز بھی کی ہیں اور ٹوٹل ڈیڑھ سو کارز بھی کی ہیں جسے انہوں سے لاست سوال میں کیا تھا ون فورٹی فور ٹائمز کوئن ٹوس کرا تھا اور جو جو وہاں تھا جتنی بار ون آیا جتنی بار ٹو آیا جتنی بار ٹری آیا جتنی بار ٹھو آیا وہ اوبزر تھا ٹھیک ہے نا میں لاست اگزامبل سے اس کو لنک کر کر چلوں گا پھر ہم لکھتے ہیں ایکسپیکٹڈ اچھا لاست اگزامبل میں ایکسپیکٹڈ کیا تھا سر ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ اگر وہ ڈائیس فیر ہوتی تو کتنی بار ون آتا کتنی بار ٹو آتا کتنی بار ٹری آتا یعنی کہ ہم نے ون فورٹی فور کو ون اوبر سکس سے ملٹیپلائی کیا تھا یعنی کہ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ ڈائیس فیر ہے اور وہ کس کو سپورٹ کرتا تھا اچھ نوٹ کو اسی طرح سے یہاں پر ایکسپیکٹڈ کیا ہوگا اچھ نوٹ کیا ہے ٹیسٹ ہاس نوٹ چینجڈ ٹیسٹ ہاس نوٹ چینجڈ یہ آنے کے پچھلے سال جس کلر کی گاڑیاں جتنے لوگوں کو پسند تھیں اس سال اس رنگ کی اتنے ہی پرسند لوگوں کو گاڑیاں پسند ہوں گی تبھی ٹیسٹ نہیں چینجڈ ہوا نا مثال کے طور پر اگر پچھلے سال میں نے ابھی جو اگزامبل بنائے اسی پرسند لوگ بلیک کارز پریفر کرتے تھے تو اس سال بھی اگر اسی پرسند لوگ ہی بلیک کارز پریفر کرتے ہیں تو ٹیسٹ چینج نہیں ہوا اب آپ نکالوگے ایک پرسندیج کیسے نکالوگے پچھلے سال کا آپ ایکچول ڈیٹا یوز کروگے پچھلے سال تین سو یلو کارز بکی تھیں آوٹ آف ٹوٹل پندھرہ سو کارز یعنی کہ پچھلے سال کتنے پرسند یلو کارز بکی تھیں اس کی ایک پرسندیج نکالو تو تین سو ڈیوائیڈڈ بائی پندھرہ سو ملٹیپلائیڈ بائی سو یہ بن جاتا ہے ٹوئنٹی پرسند پچھلے سال ٹوئنٹی پرسند کارز جو تھیں وہ یلو کلر کی تھیں پچھلے سال جتنی بھی کارز بکی تھیں ٹوئنٹی پرسند کارز یلو بکی تھیں اسی طرح سے ریڈ کی ورکنگ کر لو ساڑھے چار سو ڈیوائیڈ بائی فیفٹین ہنڈڈ ملٹیپلائیڈ بائی بائی ون ہنڈڈ پرسنٹ پچھلے سال ساڑھے چار سو کارز ریڈ بھی کی تھی آؤٹ آف ٹوٹل فیفٹین ہنڈڈ کارز اور اس کو بھی اگر پرسنٹیجز میں کنورٹ کرتے ہو تو بنتا ہے تھرٹی پرسنٹ اگین پچھلے سال 150 گرین کارز بھی کی تھی آؤٹ آف ٹوٹل فیفٹین ہنڈڈ پرسنٹیجز میں اگر کنورٹ کر لیتے ہو تو بن جاتا ہے ٹین پرسنٹ اگین پچھلے سال بلو کارز کتنی بھی کی تھی 150 آؤٹ آف ٹوٹل فیفٹین ہنڈڈ اگر پرسنٹیجز میں کنورٹ کرتے ہو اگین ٹین پرسنٹ کارز پچھلے سال وہ بلو بھی کی تھی بلائک بھی کی تھی جو بھی بھی سے ریپریزنٹ ہو رہا پچھلے سال سال چار سو کارز وائٹ بھی کی تھی آؤٹ آف ٹوٹل فیفٹین ہنڈڈ پرسنٹیجز کی ٹرمز میں کتنا ہوتا سال چار سو انٹو فیفٹین ہنڈڈ تھرٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ کارز وائٹ بھی کی تھی ٹھیک ہے نا اب اگر اس سال کنزیومر کی پریفرینسز چینج نہیں ہوئی ہوتی اگر اس سال کنزیومرز کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوا ہوتا تو اس سال بھی جتنی بھی آپ گاڑیاں بیشتے بیس پرسنٹ یلو ہوتی تیس پرسنٹ ریڈ ہوتی دس پرسنٹ گرین ہوتی دس پرسنٹ بلیک ہوتی تیس پرسنٹ وائٹ ہوتی کب اگر کنزیومر کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوا ہوتا تو تو اب اس سال ابھی تک آپ نے کتنی گاڑیاں بیچی ہیں اس سال ابھی تک ون فیفٹی گاڑیاں بیچی ہیں observe کیا ہے واقعی میں کونسے کلر کی کتنی کارز بکی ایکسپیکٹڈ کیا ہوتا ہے اگر پریفرنس چینج نہیں ہوا ہوتا تو دیور سو میں سے کونسے کلر کی کونسی کارز کتنی بکی ایکسپیکٹڈ کیا ہے اگر ٹیسٹ گاڑیاں بکی اس میں یلو ریڈ گرین بلو وائٹ کتنی ہوتی ایس پر پرسنٹ ایج پچھلے سال ٹوٹل گاڑیوں میں سے بیس پرسنٹ گاڑیاں یلو بکی تھی تو اب اگر اس سال کے جنویری میں ڈیور سو گاڑیاں بکی ہیں اور کنزیومرز کا پریفرنس چینج نہیں ہوا ہوتا ان کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوا ہوتا تو ڈیور سو میں سے بیس پرسنٹ گاڑیاں یلو ہوتی ہیں اور ڈیور سو کا بیس پرسنٹ بنتا ہے تیس اس طرح سے ایکس پیکٹی نکال ہوگے ٹھیک ہے نا اماؤنٹ ایکچول والا لوگ لیکن اس کو اس پرسنٹ میں ڈھال دوگے کہ اگر ویسے ہی ٹیسٹ اور پریفرنس ہوتا جیسا پچھلے سال تھا اسی طرح سے ڈیور سو ریٹ کے لیے کیا کریں گے ملٹی بیٹ بائی 30 پرسنٹ اگر کنزیومر کی پریفرنس چینج نہیں ہوئی ہوتی اگر کنزیومر کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا تو ڈیور سو میں سے 30 پرسنٹ کارز جو ہوتی وہ ریٹ کارز ہوتی اور ڈیور سو کا 30 پرسنٹ لیتے تو بنتا ہے 45 اسی طرح سے گرین پر آتے ڈیور سو کا 10 پرسنٹ جانے کے پندرہ اگر کنزیومر کے پریفرنس چینج نہیں ہوا ہوتا تو اس سال اگر ڈیور سو گانیاں بکی ہیں اس میں سے پندرہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ گرین ہوتی اسی طرح سے ڈیور سو کا دس پرسنٹ یعنی کہ پندرہ بلاک ہوتی اور ڈیور سو کا تیس پرسنٹ یعنی کہ تیس ڈیور سو پرسنٹ نہیں ہوا ہوگا یہ اس چیز کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ٹھیک ہے اب ہم کیلکیلیٹ کر لیتے ہیں او مائنس ای کا ہول سکوئر اپون ای ٹھیک ہے نا تو پہلی ورکنگ ہو جائے گی سکوئر ٹوئنٹی فائف ڈیوائیڈ بائی 30 یعنی کہ 0.83 اس کے بعد ہوگا 50 مائنس 45 ہول سکوئر ڈیوائیڈ بائی 45 یعنی کہ 0.56 اس کے بعد 30 مائنس 15 ہول سکوئر ڈیوائیڈ بائی 15 یعنی کہ 15 اس کے بعد 10 مائنس 15 ہول سکوئر ڈیوائیڈ بائی 15 یعنی کہ 1.67 اس کے بعد 25 مائنس 45 ہول سکوئر ڈیوائیڈ بائی 45 یعنی کہ 8.89 چلو اس کو آڈ کرتے ہیں 0.83 plus 0.56 plus 15 plus 1.67 plus 8.89 اور یہ ٹوٹل بن جاتا ہے ہمارا 26.95 یہ کیا ہے یہ ہے کی سکوئر کیل کیو لیٹڈ اچھا ایکسٹریم کیس ابھی یہ سوال باقی ہے ابھی یہ سوال باقی ہے ہمیں alpha 5% دیا ہے ہمیں شکھ کرنا ہے کہ کنزیومر کے پریفرنس چینج ہوئے نہیں دیکھیں اگر ایکسٹریم کیس ہوتا ایکسٹریم کیس کا مطلب یہ کہ کنزیومر کا پریفرنس اور ٹیسٹ بلکل چینج نہیں ہوتا تو آپ جو ایکسپیکٹ کرتے وہی آپ کے ایکچوالز ہوتے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے وہی آپ کے ایکچوالز ہوتے بات کو سمجھ نہ جو ایکچوالز یا ابزرب ہوا کیا وہ ہے ایکسپیکٹ کیا ہے اگر ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا تو کیا ہوتا لیکن اگر ایک ایک ایکسٹریم کیس کی بات کریں کہ ٹیسٹ بلکل بھی چینج نہیں ہوا ہوتا تو پچھلے سال اگر بیس پرسن یلو گانیاں بکھی تھی یعنی کہ دیکھیں گے ایلفا پانچ پرسن دیا ٹھیک ایلفا اگر آپ پانچ پرسن دیا تو آپ اپنا جو ڈائیگرام منا ہوگے میں یہاں پر ڈائیگرام منا لیتا ہوں ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ کیا کیسا بنے گا اس طرح کا ڈائیگرام منا گا یہ سیدھی لائن ہے اس کو مارک کر دیا یہ کیا ہوگا ایری آف ریجیکشن یہ کیا ہوگا ایری آف ایکس ایس یہاں پر کیا سکو زیرو ہوگا اچھا ایلفا پانچ پرسن ہے ڈگری پانچ چیز چیز نا پانچ چیز 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 دیکھتے چار ہم اپنے ٹیبل پر آئیں گے ٹیبل پر ٹیبل چیز اور ایلفا پانچ پرسنٹ ایلفا پانچ پرسنٹ ان دونوں کی کورسپون ڈگ پہ کیا رہا نائن پوائن ایٹ ایٹ تو آپ کیا کروگے آپ نا یہ 9.488 کیا کہنا ہے گا یہ 9.488 کہنا ہے گا کیا سکوئر from table کیا سکوئر from table کیا سکوئر from table کیا سکوئر from table کتنا 9.488 کیا سکوئر from table کتنا 9.488 کیا سکوئر from table کتنا 9.488 کیا سکوئر کتنا ہے 26.95 26.95 کا آئے گا 26.95 جو وہ اگر یہاں پر مارک کریں تو کچھ یہاں پر آنا چاہیے رفلی ٹوئنٹی سیکس پوائنٹ کیا ہے ٹوئنٹی سیکس پوائنٹ کتنا ہے نائن فائیف رفلی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا رفلی بتا رہا ہوں کہ تقریباً ٹوئنٹی سیکس پوائنٹ نائن فائیف یہاں گئی ہوگا نا ٹھیک ہے یعنی کہ کونسے ایریا میں آ رہے ہیں ایریا آف ریجیکشن میں آ رہا ہے اگر ایریا آف ریجیکشن میں آ رہا ہے تو کنکلوزن کیا ہوگا دہ دہ نل ہائپوثیس دہ نل ہائپوثیس شیڈ بی ریجیکٹڈ شیڈ بی ریجیکٹڈ نل ہائپوثیس کو ہم ریجیکٹ کریں گے نل ہائپوثیس شیڈ بی ریجیکٹڈ اور ہم یہ کنکلوٹ کر دیں گے دہ 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 دیفرینس یا دہر ایس ایس اینج ان کنزیومر تیسٹ آز کمپیرد فروم لاسٹ یئر ٹھیک ہے اچھا لیکن اگر ہماری کیلکیلیٹڈ والیو جو ہے وہ ٹوینٹی سکس پوائنٹ نائن پوائنٹ فور ایٹ سے کم ہوتی یہاں کہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایکسیپٹ ایچ نوٹ کرتے اور ایچ نوٹ ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے کہ کنزیومر کے جو ٹیسٹ ہیں کنزیومر کی جو پریفرنس ہے وہ چینج نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہوگی اب اگین یہ بات ریرائز کرنا کہ میں نے یہ کہا کہ ہمارا آنسر اگر نائن پوائنٹ فور ایٹ ایٹ سے کم آتا ہمارا آنسر اگر نائن پوائنٹ فور ایٹ ایٹ سے کم آتا تو ہم کیا کرتے تو ہم ایچ نوٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہمارا آنسر کم کب آتا ہمارا آنسر کم تب آتا جب یہ ویلیو کم آتی ہماری یہ ویلیو کب کم آتی یہ ویلیو تب کم آتی جب او اور ای کا ڈیفرنس کم کم ہوتا اگر او اور ای کا ڈیفرنس کم ہوگا فار ایکزامپل یہاں پر گرین کا ڈیفرنس کتنا ہے اگر پچھلے سال کی پرسنٹیج میں ہی گاڑیاں بکتی تو پندرہ گرین گاڑیاں بکنی چاہیے لیکن نظر یہ آرہے کہ لوگ اب گرین گاڑیاں زیادہ پریفر کر رہے ہیں تیس گرین گاڑیاں بکی ہیں اس کے فرق کی وجہ سے یہ چیز زیادہ آئی ہے تو جتنا او اور ای کا ڈیفرنس کم ہوتا ہے جتنا او اور ای کا ڈیفرنس کم ہوتا ہے اتنا یہ کیلکیولیٹڈ ویلیوز کم آتی ہیں اتنا یہ کم آتا ہے اور اتنا ہی ہم ایری آف ایکسپٹنس میں ہوتے ہیں یعنی کہ ہم ایچ نوٹ کو صحیح مان لیتے ہیں ایکسٹریم کیس کیا ہو سکتا ہے کہ جتنی ایکسپیکٹڈ ویلیوز ہیں اتنا ہی اوبزرڈ ویلیوز ہو اس کیس میں کیس کوئر کیلکیولیٹڈ آتا زیرو یعنی کہ یہاں آتا اور ہم یہ کنکلوڈ کر دیتے کہ ایچ نوٹ صحیح ہے ٹھیک ہے نا تو ان باتوں کا ذرا ٹھیک سے دیکھیں صحیح سے ویڈیو لیکچر کو فالو کریں اور گوڈنس آف ایٹ ٹیسٹ کو فائنل کریں پھر ہم ٹیسٹ آف ایسوسیئیشن کو ڈسکس کرتا ہے